کیا آپ کو پتہ ہے کہ پہلی آسکر سیریبنی میں کیول 36 لوگ پہنچے تھے اور اب 70 سے زیادہ کیٹیگری میں اس کے ونرز چنے جاتے ہیں اور اب تک 5 انڈیانس نے آسکر میں باجی ماری ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آسکر میں فلمیں کیسے بھیجی جاتی ہیں 2023 آسکر میں کون سے انڈیان فلم سامل ہوگی اس کو لے کر ابھی قیاس لگائے جا رہے ہیں ریپورٹس کے مطابق اس ریس میں آر 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 دا کشمیر فائلز اور دا کرٹری دا نمبے ایفیکٹ جیسی فلمیں سامل ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ گنگو بائی کاٹھیا باڑی کو بھی آسکر میں بھیجے جانے کی چلچہ جو دو پر ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ آسکر میں فلمیں کیسے بھیجی جاتی ہیں اور اس کی سروات کب سے ہوئی آسکر نومینیشن پیپر اور آن لائن بیلٹ دونوں کے دورہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے ہر کٹیگری کے میمبر اپنی کٹیگری کے لوگوں کو نومینیٹ کرتے ہیں جیسے ڈیریکٹر صرف ڈیریکٹر کو ہی نومینیٹ کر سکتے ہیں اور ایکٹر صرف ایکٹر کو جس فلم یا کٹیگری کے سردشے کو 50% سے ادھک نومینیشن ملتا ہے وہ نومینیشن لسٹ میں سامل ہوتی ہے لیکن ایسا کم ہی ہو پاتا ہے ہر ایک کٹیگری کے لیے ادھکتم پانچ اینٹری کی جاتی ہیں اس کے بعد دوسرے پریفرنس کے ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے اور پھر تیسری انتیم لسٹ کا خلاصہ اس آدھار پر کیا جاتا ہے کہ کس فلم کو کتنی بار پارلا پریفرنس ملا ہے یہ پورا پروسس پرائیس وارٹر ہارس کوپرز دورہ سنچالت کیا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں آسکر اوارڈ سیرمنی کن کٹیگری کو دی جاتی ہے نومنیشن لسٹ میں سے وینر کو کیسے سیلیکٹ کیا جاتا ہے یہ بہت آسان پرکلیا ہوتی ہے جب ایک نومنیشن ہو جاتا ہے تو اکیڈمی میں سبھی سامل میمبرز کے لیے کٹیگری کھول دی جاتی ہے جس میں وہ سبھی میمبرز ہیر کٹیگری کے وینر کا چناؤ کرتے ہیں سماروں کے دوران جب تک لفافے نہیں کھولے جاتے تب تک کہ وہ دو پرائیس وارٹر ہاؤس کوپرز پارٹنرز کو وینرز کے نام پتا ہوتے ہیں انڈیا میں آسکر کے لیے فلموں کا چناؤ کیسا ہوتا ہے انڈیا میں آسکر اوارڈ کی تیاری ستمبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے فلم فیڈریشن آف انڈیا کے سیکرٹری نے بتایا ہے کہ انٹری کی شروعات ستمبر مہینے سے ہی شروع ہو جاتی ہے فلم فیڈریشن آف انڈیا ایف ایف آئی انڈیا کی سبھی فلم ایسوسییشن کو انویٹیشن بھیجتا ہے اس کے بعد فلم ایسوسییشن دورہ بھیجی گئی فلموں کو جوری میمبرز دیکھتے ہیں ستمبر کے انتر تک ایف ایف آئی کی طرف سے آسکر میں جانے والی فلموں کی ایفیسیل انٹری کی گھوشنا ہوتی ہے اس کے بعد انڈیا کی سیلیکٹ کی فلموں کو آسکر میں بھیجا جاتا ہے آسکر اوارڈ کی سروعات کیسے ہوئی آسکر اوارڈ کو اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنس بھی کہا جاتا ہے اسے فلم اوارڈ کا سب سے بڑا بینچ مارک مانا جاتا ہے اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنس کو موشن پکچر پروفیشنل نے بنایا تھا 1927 میں اس آوارڈ کی سروعات موشن پکچر کے آرٹس اینڈ سائنس فیلڈ کی نئی چیزوں کو بڑاوہ دینے کے لیے ہوئی تھی اس آوارڈ کی نیب لویس بی میر نے اپنے تین دوستوں ایکٹر کونزیٹ ناغل ڈیریکٹر فریڈ نیبلو اور فلم میکر فیڈ بیٹا سون کے ساتھ ملا کر رکھی تھی لاؤس اینڈیلیز کے ایمبیشنڈر ہوتل میں ایک پرائیویٹ سیرمنی آیوجیت کی گئی تھی جس میں موشن پکچر انڈیسٹریز کے 36 نامی لوگ سامل ہوئے تھے اس سیرمنی میں اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنس کا پرستاؤ رکھا گیا جس پر سبھی لوگ راجی ہو گئے پھر یہی سے آسکر آوارڈ کی سروعات ہوئی تھی ہولیوڈ کے فیمس ایکٹر ڈگلس فیر بینکس اس کے پہلے ادھیج تھے 1953 میں پہلی بار NBC نے ٹی وی پر پہلا آسکر آوارڈ ٹیلی کاسٹ کیا آسکر کا پہلا بیسٹ ایکٹر آوارڈ ملا تھا ایمیل جیننگز کو فلم The Last Command of the Way of Flesh اور پہلا آسکر آوارڈ فور بیسٹ ایکٹرس ملا تھا جینیٹ گینور کو فلم سیونتھ ہیون اس کے علامہ پہلا بیسٹ ڈیریکٹر ڈراما آوارڈ ملا تھا فرینک بوزیج کو فلم سیونتھ ہیون بیسٹ پکچر کا آوارڈ ملا تھا ونگز کو اس کے علامہ سپیسل آنزی آوارڈ ملا تھا چارلی چیپلین کو فلم سرکرس آف دا وارنر بردرس یہ تو ہو گئی آسکر کی بات اب جانتے ہیں کہ انڈیا نے کتنی آسکر جیتے ہیں یا پھر کن انڈیانز نے آسکر جیتا ہے 1953 میں فلم میکر سرکرس جیتے کو آنزی لائف ٹائم اچائمنٹ کے آسکر وارڈ سے سمانت کیا گیا تھا نمبر 2 1983 میں فلم گاندھی کے لیے بھانو اتھایا کو بیسٹ کوشم ڈیزائن کرنے کے لیے گولڈن ٹروفی سے نوازا گیا تھا نمبر 3 اے آر رحمان کو 2008 میں فلم سلم ڈاؤگ ملینر کے لیے بیسٹ میوزک اور سانگ کے لیے بیسٹ کٹیگری میں میوزک کے لیے آسکر وارڈ ملا تھا نمبر 4 رائٹر گلجار کو سلم ڈاؤگ ملینر میں جے ہو گانے کے لیے آسکر وارڈ سے سمانت کیا گیا تھا نمبر 5 ریسل پوکٹکی کو فلم سلم ڈاؤگ ملینر کے لیے آسکر وارڈ ملا تھا یہ وارڈ انہیں بیسٹ سانگ مکسنگ کٹیگری میں دیا گیا تھا اب جانتے ہیں کہ انڈینز فلموں نے آسکر وارڈ جیتا ہے یا نہیں ویسے تو ہر سال انڈیا سے کئی فلم میں آسکر کے لیے جاتی ہیں لیکن اب تک کوئی جیت نہیں پائی اب تک کے وارڈ ماتر تین فلم میں ہی آسکر کے لیے نومنیٹ ہو پائی ہیں وہ تھی 1957 میں آئی فلم مدر انڈیا 1987 میں آئی فلم سلام بابے اور 2001 میں آئی فلم لگان آپ کو کیا لگتا ہے اس بار انڈیا آسکر جیت پائے گا یا نہیں ہمیں کمیٹ باکس میں جلد بتائیے